دنیا میں کیا سے کیا نہ ہو جائے کس طرح کی خبریں آتی ہیں تمام طریقے کی ہمیشہ کرائیم کی آتی ہیں بولی بوٹ کی بھی آتی ہیں ہر طرح کی خبریں آتی ہیں لیکن یہ جو خبر ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی عجیب ہے بہت ہی انوکھی ہے چاہد آپ لوگوں کے لئے عجیب نہ ہو اگر کسی نے سنا ہو اس کے بارے میں پہلے لیکن میرے لئے یہ کافی عجیب ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے اس طرح کی سروس کے بارے میں کبھی نہیں سنا ہے خبر جو ہے وہ چیتن بتائیں گے آپ کو چیتن کیا خبر کیا ہے شیکر جی خبر یہ ہے کہ ترہ ترہ کے سب سے بہلے تو بات کرنا چاہوں گا کہ ٹریٹ فیر آج کل لگا ہوا ہے دلی میں دلی میں دلی نئی دلی میں ٹریٹ فیر پرگذی میدان میں چل رہا ہے اور اس میں ترہ ترہ کے الگ الگ کنٹریز سے الگ الگ دیشوں کے ویپاری آتے ہیں اپنے اپنے جو ویپار لے کے اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں لیکن اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اک ویپار بہت چوکانے والا بھی ہے اور یہ حیران کر دینے والا بھی ہے کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ جس میں بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو میں بتانے والا ہوں آپ کو وہ بلکل ہی الگ ہے نہ آپ نے سنا اور نہ ہی میں نے سنا جی بلکل جی بلکل جیسے ہم لوگوں نے اس کے بارے میں پتا چلا میں نے تو families پہلی بار سن رہی ہوں بہت ہی ا compensator تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اس ویپار سے کافی آشر چکت ہے اب چیتن آپ کو بتائیں گے ویپار کس بارے میں تو اب آپ کی اتسکتر تو بڑی گئی ہوگی کہ ایسا کیا ویپار ہے جس کے بارے میں ہم تینوں ہی نہیں جانتے تھے اور اب ہم جاننے کے بعد کافی حیران بھی ہیں اور آپ کو بتانے کے لیے آپ کو بتانا تھا اس لیے تورنت آپ کے سامنے آ چکے ہیں تو یہ ٹریٹ فیر کی بات کر رہا ہوں میں ٹریٹ فیر میں ایک ایسا ویپار ہے مرنے کی جو پوری پلاننگ ہے یعنی کی جو کوئی ویقتی اگر مر جاتا ہے اس کے لیے پورے انتظام یعنی کی اس کے شف جو ہے جب تک وہ انتظرم زنسکار اس کا نہیں ہو جاتا اس کی پوری پلاننگ وہ لوگ کرتے ہیں جیسے یہ پورا ہو گیا اس طریقے کا ہے مطلب یہ ٹریٹ فیر میں ہم نورملی جاتے ہیں جیسے میں گھومنے گیا ہوں پاس میں کئی باری تو اس میں ہم نورملی جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو الگ الگتے چیزیں ملتے ہیں کھانے کے سٹالز ہوتے ہیں جیسے میلا بولتے ہیں اس طریقے کا وہ ایک ایڈوانس گلوبل میلا ہے جہاں پر کھانے پینے سے لے کر سجانے سے لے کر پہنے اوڑنے گھر کی چیزے سے لے کر تمام چیزیں جو ہیں وہاں پر ہوتی ہیں تو ان سب کے بیچ جو ہے جو چیز دیکھ کر ہم لوگ حیران ہوئے وہ حیرانی ہوئی ایک خاص تصویر کو دیکھ کر جس میں ان سب کے بیچ ایک ارثی رکھی ہوئی ہے اور اس سرویس کا نام جو ہے وہ ہے سکھانت سکھانت انتم سنسکار سکھانت فیونرل منیجمنٹ سکھانت فیونرل منیجمنٹ سرویس یہ سرویس ہے کیا کیسے سرویس دیتے ہیں یہ لوگ کیونکہ بڑی حیرانی ہے کہ اس طرح کے ماحول میں اچانک سے لوگ جو ہے وہ ارثی کو دیکھ کر چونک رہے ہیں کافی چرچہ ہو رہی ہے اس تصویر کی تو کیا ہے یہ مطلب کیسے ہے تصویر پہلے تو بتا دوں کہ آپ لوگ ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکھانت فیونرل منیجمنٹ سرویس ہے یہ جو سکھانت منیجمنٹ فیونرل سرویس ہے یہ کسی ویکتی جو مر جاتا ہے اس کے انتم سنسکار تک کی جو پوری تیاریاں ہیں وہ کرتا ہے اب اس میں تیاریوں میں کیا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں اس میں سب سے پہلے اس کا ارثی کا انتظام اس میں اگر رونے والے ویکتی چاہیے یعنی کی اگر اس کے رشتہ دار یا پھر اس کے کوئی آس پاس لوگ نہیں ہیں اس کو رونے کے لیے لوگ چاہیے تو وہ بھی یہ جو منیجمنٹ سرویس ہے یہ پروائیڈ کرواتی ہے اسی کے ساتھ پنڈت جی اور باقی تمام جو بھی چیزیں ہوتی ہیں نائی پنڈت اور اس کے علاوہ جو رونے والے چار کندھے دینے والے اور جو باقی کی سامانے مطلب ساری سرویسیز یہ دے رہے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ پانچ ہزار لوگوں کو یہ سرویس دے چکے ہیں تو یہ اپنے آپ میں کافی حیران کرنے والی بات ہے اور جو اس کی کاؤسٹ بتا رہے ہیں کاریب چالیس ہزار کے آس پاس کی کاؤسٹ سیتیس ہزار سے چالیس ہزار کی یہ کاؤسٹ ہے اگر پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں تو لوگ اس کی بھی پلاننگ کرتے ہیں جی بلکل پلاننگ ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہوتی ہوگی جیتا نہیں کیونکہ اب اتنے اچمبے والی ایک خبر ہم لوگوں نے دیکھی ہے کہ ایسا کچھ لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہے ملکہ یہاں سٹارٹ اپ کی بات ہوتی ہے کہ آج کل جو یوت ہے وہ سٹارٹ اپ کر رہا ہے کچھ نئے آلانے کی ہوگی made in india اور سٹارٹ اپ اور وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا مطلب میرے لئے تو بہت اچمبت کرنے والی بات ہے کہ ایسا بھی لوگ پلاننگ کر کے چلتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی سربیس کے لئے پہلے سے بوکنگ کر لو نہیں دیکھئے دیکھئے اچمبت کرنے والی بات تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا کسی وقتی نے سوچا لیکن اگر ہم بات کریں تو بنارس جو ہے کاشی میں ایک ایسا ایک ایسی جگہ ہے مکتی دھام کر کے اگر آپ میں سے کوئی لوگ وہاں پر گئے ہوں کاشی میں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں ان میں سے اگر کوئی ان کا پریوار جن ہے کوئی اپنے دے تیاغنے والا ہے تو اس کو وہ لوگ کیونکہ مانا جائی جاتا ہے کہ کاشی میں اگر کوئی دے تیاغتا ہے تو سیدھا اس کو موکش ملتا ہے کاشی کی اپنی ایک پرمپرہ ہے ایک مانتہ ہے کاشی ایک الگ طریقے کا سناتین چیز ہو گیا اس کی الگ چیز ہوتی ہے لیکن اس طرح کی سرویس یہ بڑا حیران کرتی ہے بلکل حیران کردنے والا ہے کاشی میں جو ہے وہ وہاں پہ جگہ ہے اگر وہ لوگ وہاں جاتے ہیں وہ لوگ پورا ایک جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے ایک ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اگر جو ویکتی اپنا دے تیاغنے والا ہے وہ وہاں جاتا ہے اور وہاں وہ ویکتی اس کے پریجنوں کے ساتھ وہ رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر اس کا مطلب ہو جاتا ہے سب کچھ اس کے انتیم شن انتیم پرانٹ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو وہ سب کچھ اس کو موکش مل جاتا ہے لیکن آپ اگر ادھر کی بات کریں کہ یہ تو اگدم موڈن سوچ والی بات ہو گئی کہ یہاں پہ اگدم پورا سٹارٹ اپ کرنا کہ ہم لوگ رونے والے بھی پروائیڈ کر رہے ہیں نائی پنڈے جی مطلب کسی کی اب ضرورت نہیں نہیں رہی آپ پیسہ دیجئے آپ کا کام ہو جائے گا بہتی اس میں دو طرح کی رائے بہتی نیجی اور بیکتی کا طرح ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے محول میں یہاں پر ٹریٹ فیئر میں لوگ ہنسنے کھیلنے انجوائے کرنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے دیوال کی سچائی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پر اس طرح کی سٹارٹ اپ کو بہت پلیزنگ ایکسپیرینس لوگوں کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے سچائی لیکن روز روز سچائی کو کو کوئی فیس نہیں کرنا چاہتا ہے جب جس کو کرنا ہوگا وہ کرتا ہے یا کرنا پڑتا ہے تو کرتا ہے لیکن اس کیس میں میں یہ ہی کہوں گا چیتن کہ اگر اس طرح کے سٹارٹ اپ ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ہمارے سماج کا تانہ بانا ہے ساماجی کا ڈھانچہ ہے اسے بھی لے کر کہیں نہ کہیں ایک بڑا ہی گمبھیر سوال کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی اگرستیتی آ جائے جہاں پر ایک شخص کو رونے والے بھی چار پروائیڈ کرائے جا رہے ہوں چار کندے دینے والے بھی پروائیڈ کرائے جا رہے ہوں مطلب ایک جمانہ تھا جب پورا پریوار مل جل کے رہتا تھا اس طرح کی پرستیتی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مطلب ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر رونے والے بھی آپ کو کرائے پر مگانے پڑیں گے یا پھر مطلب یہ استثیتی تھوڑا سا عجیب ہے نہیں بلکل عجیب ہے کرونا کے ٹائم میں ہم نے دیکھا اس طریقے سے لوگ کے پاس اتنا سمیں بھی نہیں تھا کہ وہ جن کا دیہان تو گیا ہے جو کوویٹ کی وجہ سے چلے گئے ہیں اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو وہ لوگ انتم سنسکار بھی ان کا کر پائیں حالانکہ وہ سچویشن بہتی الگ تھی وہ ایک مہاماری تھی وہ تو مطلب کی صدیوں میں کبھی ایک بڑھ بلکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ حیران کر دینے والا تو ہے ہر چیز کرائے پہ دینا کہ آپ کو کچھ بھی ہو رونے والے بھی چار کندھے بھی آپ کو کرائے پہ مل رہے ہیں تو یہ سماج جو ہے اس میں کس طریقے سے جا رہا ہے یہ لوگ تو درشک بھی آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پر اب میں تو یہ کہوں گا کہ ہاں بلکل حیران کر دینے والا ہے لوگوں میں سٹارٹ اپ کے لیے بھی ایک انوکھی سوچ جو ہے میں تو سٹارٹ اپ کے نظرے سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی من میں کیا کچھ سوچ کے یہ سب وہ لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ کسی کو ایسے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے سٹارٹ اپ تو اسی پہ بنا جس چیز کی سماج میں ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کو فل فل کرنے کے لیے کسی نے کچھ سٹارٹ اپ کیا اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ پانچ ہزار کے اسپاس ان کو بوکنگ آ بھی چکی ہیں اب یہ شاید ممبئی میں تھاڑے میں اور ایک اور کسی شہر میں انہوں نے اپنی سرویس دے رکھی ہے اس کے علاوہ یہ امید کرتے ہیں کہ اور بھی جگہ پر یہ فرنچائز ہی کھولیں گے تو یہ اپنے آپ میں کافی حیران کرنے والی خبر ہے اب یہی ہے ایک اور چیز میں جوڑنا چاہوں گا سیتیس ہزار سے چالیس ہزار کا یہ جو خرچہ بتا رہی ہے یہ کمپنی یہ بتا رہی ہے کہ اگر پری پلاننگ ہو سب کچھ بلکل پوری پلاننگ لیکن اگر ایمرجنسی کیسز بھی ان کے پاس آتے ہیں تو اس کا خرچ کافی کم ہے ان کے ساب سے آٹھ سے بارہ ہزار روپے کے بیچ میں ان کا خرچ ہے اس بیچ میں یہ ساری سیڈیسز جو ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو بہت ہی حیران کرنے والی خبر ہے جہاں پر ایمرجنسی کا تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر پلاننگ کرتے ہیں لوگ تو یہ تصویر ٹریٹ پیر میں دیکھ کر ہم لوگ کافی حیران ہوئے اور خبر جو ہے وہ وائرل ہے تصویر بھی وائرل ہے لوگ الگ الگ طریقے سے اس پر پرتکریہ دے رہے ہیں کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ضرورت انسان سے کیا کیا نہیں کرواتی ہے ڈیمانڈ ہوتی ہوگی تب ہی یہ لوگ سپلائی کرنے آئے ہیں لیکن اگر اس طرح کی ڈیمانڈ سماج میں ہو رہی ہے ہندوستان میں ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو سرویس ہے بھارت میں جو ہے کئی لوگوں کو ضرور چونکا رہی ہے لیکن کئی ویدیشی جو دیش ہیں دوسرے جو ہے جیپائن ہے اس کے علاوہ کئی دیشوں میں یہ سرویس جو ہے عام ہے لیکن وہاں کی جو سلسکرتی ہے وہاں کی جو اپنا ساماجک تانہ بانا ہے اسے دیکھتے ہوئے وہاں کے لئے وہ نوربن ہو سکتا ہے لیکن ہندوستان جس طرح سے رہا کیونکہ یہاں پر آج بھی کئی سارے بچے جو ہے اپنے پریوار کے ساتھ اپنے پیرینٹس کے ساتھ رہتے ہیں یہاں پر جو ہے ایک جوائنٹ فیملی کا کلچر ہے اس طرح کے دیش میں بھی اگر اس طرح کی سٹارٹ اپس جو ہیں وہ فل رہے ہیں فول رہے ہیں تو ایک ساماجک تانے بانے کے طور پر یہ اپنے آپ میں بہدی چونکانے والا اور تھوڑا سا عجیب ضرور ہے آپ کی اس پر کیا رہا ہے ہمیں آپ کا انتظار رہے گا اس پر دنیوہ چیتن جی بہت دنیوہ